اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو می چینل لائک شیئر سبسکرائب روح کر دیا کریں فیملی فرنٹ میں شیئر کیا کریں آج میں آپ کے لئے بڑے مزید کی ریسپی لے کے آئی ہوں آسان ہوں چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں چلی گارلک سوچ اور گھر پر بنائیں اور آسانی بھی رہے گی جب آپ کے پاس چلی گارلک سوچ نہ ہو گھر پہ آپ کو ضرورت ہو جلدی سے بنا سکتے ہیں اور زیادہ کونٹی میں بنا سکتے ہیں اور جب چاہیں اس کو استعمال کریں تو اکثر یہ ریسپیز میں ویس سے کھائی جاتی ہیں سوچ میں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں نے ٹماتر لیے ان کو میں سائیڈ پہ کرتی ہوں یہاں پہ یہ گول مرچی ہیں یہ تقریباً ایک کپ کے برابر میں نے لیے ہیں جو بھی کوئی کپ آپ نے لینا ہو جو بھی کپ لینا ہو اسی صاف شب کر لیں ایک کپ ہے ہاٹ ورٹر گرم پانی ہے اس میں اس میں ڈیبونا ہے اس کو اور اس کو بیس منٹ کے لئے ڈیبوک ہے ہم رکھ دیں گے اور یہ چمہ سے تھوڑا نیچے کٹ دیں گے اور بعد سے اس کو بیس منٹ کے لئے رکھتے ہیں تاکہ یہ سوڑی سوفٹ ہو جائیں اور نرم ہو جائیں یہ طرف یہاں سے کٹیں گے اور یہ اتنی ایزی ریسپی میں آپ کو دے رہی ہوں کہ آپ جب چاہیں اس کو گھر میں بنائیں بزار سے تھوڑی مہنگی ملتی ہے تو آپ گھر میں سانی سے سستی بھی پڑتی ہے اور زیادہ کونٹیٹی بھی بن جاتی ہے تو سارے ٹماتر میں ایسی ہی کٹ لوں گی یہاں پہ میں نے ایک پین لییا ہے چھوٹی سی واک لییا ہے اس میں یہ ٹماتر سارے ڈال دوں گی یہ دیکھیں ان کو ہم نے تھوڑا سا بلانا ہے اس میں کڑی پتہ ایک جائے گا دار چینی کا ایک ٹکرہ جائے گا اور لانگ جائیں گے تو چلیں جی اس کو پکنے دیتے ہیں تب تک جب تک ٹماتر سوفٹ ہو جائیں یہ دیکھیں جی اب کور کر کے پانچ سے سات منٹ میں جب تک ٹماتر سوفٹ ہوتے ہیں تو اس کو پکاتے ہیں لو سے میڈیم لیم پہ تو چلیں جی ملتے ہیں آپ سے پانچ سے سات منٹ کے بعد یہ دیکھیں جی ہو گئے ہیں ایک دفہ میں نے چمہ چلایا تھا اس میں تو دیکھیں جی کڑی پتہ نکال دیں گے اور اسی طرح دارچینی کا یہ جو ہے پیویس یہ بھی نکال دیں گے اور بس اس کو تھوڑا سا مکس کر دیں گے ہمیں اس سے تھوڑا سا میچ کر دیں گے چولہ کر دیا بند میں نے اب اس کو چھنڈا ہونا دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے یہاں میں نے ایک چوپر لیا اس میں ڈالوں گی جی میں لسن ایک گٹھی لسن کیلئے جو ڈال دیا اور ساتھ ہی ہے جو ہم نے ان کو بیس منٹ ہو گئی ہیں بگ ہوئے ہوئے کو ان میچوں کو ڈال دیں گے اس میں بالکل اس میں سے پانی ایسے نکال کے بس ان کو نکالنا ہے اور یہ ڈال دیں گے اس سے یہ سوفٹ ہو گئی ہیں سائیڈ پر کرتی ہیں اب یہ ایک کپ سرکا ہے اور یہ سرکا ڈال کے اس کو میں گرینڈ کرتی ہوں پانی کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اس میں سرکا ڈال دی ہیں ہم نے تو چلیں جی گرینڈ کر کے پھر آپ سے ملکو یہ دیکھیں جی میں نے گرینڈ کر لیا اس کو ایک بول میں نکالنے لگی ہیں یہ دیکھیں اب اسی چوپر میں یہ جو میں نے ٹماٹر کے لائے ہیں یہ ڈال دوں گی اسی چوپر میں یہ دیکھیں جی اور اس کو ہم گرینڈ کر لیں گے گرینڈ کر کے اسی چوپر میں میں نے ڈال دیا اس کو میں گرینڈ کر کے پھر آگیا آپ کو دکھاتی ہوں اب وہ اکڑائی لیا میں نے پھر آگیا اس میں پھر آگیا میں نے گرینڈ کر لیا اسے چوپر میں میں نے ٹماٹروں کو پکایا تھا چلیں جی اب اس کا ککنگ کا سٹارٹ کرتے ہیں یہ مرچوں والا مکچر اس میں اور میں آپ کو یقین سے کہتی ہوں یہ چلی گالک سوس بزار سے بھی اچھی بنیں گی اور ساتھ اس میں ڈال دوں گی چینی ایک کپ چینی ہے اور اس کو پکنے کے لیے رکھ دیتے ہیں باز اس کو ایسے مکس کروں گی چولا اب یہ دیکھیں اس کو پکاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے بس پکانا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کتنا اس کو پکانا ہے باز یہ دیکھیں جی اس کو ایک دو بوائل آئیں گے اور جتنی گاڑی ہوگی یہ اتنی میں آپ کو بتا دوں گی اور گھر پر آپ بنا سکتے ہیں آپ جب چاہے بنائیں تو کافی مہینوں تک آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اب اس میں ڈالوں گی جی ہاف ٹی سپون نمک یہ ڈال دیا ہے تو چلیں جی اب یہ دیکھیں بوائل آگیا ہے اور بس اس کو اپنے تھوڑا سا گھڑا کرنا ہے اب یہ دیکھیں جی ببل آنا شروع ہوگئی ہے یہ دیکھیں اتنی گاڑی ہوگئی ہے یہ دیکھیں آپ خود دیکھ لیں کہ یہ چلی گارلک ساوس جیسی اس سے بھی مزے گی بنیں گی یہ دیکھیں جی انشاءاللہ آپ کی اس سے بھی مزے گی بنیں گی آپ گھر پر بنائیں گے یہ دیکھیں آپ اس کو میں آپ کو دکھاتی ہوں کیوں کہ یہ کیسی پتہ چلے گا کہ یہ پک گئی ہے یہ دیکھیں ہم نے بند کر دیا ہے یہ دیکھیں جی ایسی ہونے چاہیے اگر یہ زیادہ جلدی سے نیچے آتی تو پھر یہ نہیں تھی پکنی پھر پانی تھا بیچ تو یہ دیکھیں تھوڑی سی گاڑی ہے بس ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو ایسی چھوڑ دیں گے اور یہ اور گاڑی ہو جائے گی ایک سے دو منٹ ایسی چھوڑ دیں گے تو یہ ٹھنڈی بھی ہو جائے گی اور گاڑی اور ہو جائے گی تو پھر میں اس کو جار میں دکھاتی ہوں آپ کو ڈال کے آپ یہ دیکھیں جی یہ تھوڑی سی ٹھنڈی بھی ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں اور گاڑی ہو گئی ہے تو باس اس کو میں جار میں ڈالنے لگا جار لیا ہے کوئی سا بھی آپ جار لے سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس ہو یہ ہے کہ جار جو ہے وہ ڈرائے ہونا چاہیے یہ بلکل اس میں پانی نہیں ہونا چاہیے اگر پانی میں ہوگا تو یہ خراب ہونے کبھی اس کا حچہ خراب ہو جائے گی اگر بلکل آپ ڈرائے جار لیں گے صحیح دویا ہوا ہشک ہوا تو پھر نہیں اتنی جلدی خراب ہو یہ دیکھیں جی تیار ہے ہماری چلی گارلک سوس مزے دار سی آپ پیزا بنائیں تا پھر لگائیں یا کچھ سینڈویچ یا کچھ سوس جیسے بھی آپ نے استعمال کرنی ہو کریں اس کو اپنے گھر پر بنائیں صاف ستریاتوں سے تو چلیں انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا گیا رکھا کریں دعا میں یاد رکھا کریں اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر دیا کریں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ